رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا یہی حال ابھی کانگریز کے چند رہنماؤں کو دیکھا جا رہا ہے جو ان دنوں آرے سے اس کی وچار دھارا رکھنے والی سیاسی پارٹی بی جے پی کے ہر فیصلے کی نہ صرف تائید کرتے نظر آ رہے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ ہاں میں ہاں ملانا ہی اب ان کا کام رہ گیا ہے مایوسی یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں سے جڑی ہر چیزوں کو نشت و نابود کرنے کی ساجش نہ صرف بی جے پی بلکہ خود کو سیکولر کہنے والی کانگریز پارٹی بھی کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ وارہ نسی کے گیان واپی مسجد معاملے میں ایک طرف جہاں بی جے پی زہر اگلنے کا کام کر رہی ہے وہیں دوسری جانب کانگریز لیڈر بھی پیچھے نہیں ہیں تازہ خبر یہ ہے کہ کانگریز کے سینئر لیڈر اور اتر پردیس کانگریز کے انچارج اچاریا پرمود پرس نم اپنے اصلی رنگ میں آ گیا ہے اور پہلے تو چھوٹتے ہی یہ کہا ہے کہ گیان واپی مسجد کے وضو خانے سے سیبلنگ کا نکلنا ایک چمتکار ہے اور اب سرکار کو چاہیے کہ تاج محل، مطورہ ایدگا اور کتب منار بھی ہندوؤں کو سواپ دینا چاہیے حیرت تو اس بات پر بھی ہوئی ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے راجستان میں کانگریز نے جتن سیور لگا کر اپنے پارٹی کے سینئر لیڈروں کے ساتھ بیٹھ کر ایک نتیجہ پر پہنچی ہے کہ کانگریز اپنی بنیادی ایجنڈے سے انرہاب نہیں کرے گی اور اپنے سیکولر آئیڈیولوجی پر قائم رہے گی اور وہاں اس میٹنگ میں اچاریا پر مود کرسنم بھی موجود تھے لیکن وہاں سے نکلتے ہی انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے اور اب ایسا کانگریزی لیڈر کی تقلید کرتے ہوئے آل انڈیا اکلیتی سنگھرس مورچہ کے بنیادی رکن محمد شویب مسلمانوں کو گیان دیتے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گیان واپی مسجد میں سیبلنگ ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشی خوشی اسے ہندو بھائیوں کے حوالے کر دیں اب ان کا یہ بیان کس حد تک صحیح ہے یا غلط اس کا فیصلہ خود مسلمان ہی کریں گے یاد کریں انیس سو اکانوے کی حالات جب کانگریز کی حکومت میں بابری مسجد میں طالبندی بھی کی گئی اور مسجد کا طالب کھول کر مرتی رکھنے کا عمل بھی اسی کانگریزی حکومت میں ہوا اور پھر مسجد کی سہادت کی ذمہ دار کون حکومت رہی یہ مجھے شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دیش کی آزادی سے لے کر اب تک مسلمانوں نے ہی قربانی دی ہے جس کا ثبوت بابری مسجد کے لیے کوٹ کی جانب سے سنائے گئے فیصلے سے ملتا ہے کتنی خاموسی سے مسلمان اپنے کال پر اڑے رہے اور عدالت کے فیصلے کو قبول کر لیا لیکن اس کا انجام کیا ہوا آج بھی مسلمانوں کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے اور اس کے بعد دوسرے تیسرے اور چوتھے نمبر کی مسجد کا نمبر آنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی یہ خدسہ مسلمانوں کو اس وقت بھی تھا جب بابری مسجد کا کیس چل رہا تھا اور سرکار مسلمانوں سے کوٹ سے باہر فیصلہ کرنے کی گزارش کر رہی تھی لیکن اس وقت بھی مسلمانوں کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ ہم اپنے حق سے دستبردار ہو کر بھی کیا کر لیں گے جب ملک کے سیکڑوں مساجد آر ایس اس کی فیرست میں ہیں اور اس لیے نرسیمہ راؤ نے پارلیمنٹ میں بل لا کر ایک ایکٹ بنایا تھا جسے ورشپ ایکٹ 1991 کہا جاتا ہے اور اب اس کے مطابق پورے ملک کے تمام مذہبی عبادتگاہ جو 1947 میں موجود تھے ان کا کیریکٹر نہیں بدلا جائے گا اور نہ ہی اس طرح کا کوئی کیس عدالت تک جائے گا لیکن ہوا کیا؟ سپریم کورٹ سے لے کر نچلی عدالت تک اس ایکٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ساف ہو چکا ہے کہ اب ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے اور کانگریس جسے سب سے بڑی سیکولر پارٹی کہا جاتا تھا اس نے بھی اپنا چولہ بدل لیا ہے اب نہ تو اس کی کوئی آئیڈیولوجی ہے اور نہ ہی کوئی موقف اور اس کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے لیکن کانگریس کے لیڈر اپنی چال چلنے میں مشروف ہیں ان سارے بیانات سے ساف ہو جاتا ہے کہ کانگریس نے آجادی کے بعد سے اب تک اس ملک کے مسلمانوں کو صرف اور صرف بے وکوف بنایا ہے اور اس کی گود میں بیٹھے ہوئے لیڈر بھلے ہی سفید کرتے میں نظر ضرور آتے ہو لیکن ان سب کی سفید دھوتی کے اندر بھگوہ رنگ ساپ جھلگتا ہے اور ان سب کی ذہنیت آرے سے سوالی ہو گئی ہے اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا اس ملک کی زموریت اور اس کی بنیادی سیکولاریزم کو بچانے کا ٹھیکہ صرف مسلمانوں نے لے رکھا ہے اور وہ بھی اس طرح کی قربانیاں صرف مسلمان دیں قتل بھی اپنے بچوں کا کرائیں جیل کی آبادی بھی مسلمانوں سے بڑھائیں سرکاری نوکری میں بھی ان کی کوئی حصے داری نہ ہو ان کی مساجیت کو بھی مسمار کیا جائے ان کے ذریعت دیے جانے والے آزان سے بھی لوگوں کو تکلیف ہو حد تو یہ ہے کہ اپنے ہی ملک میں ان کو یہ ثابت کرنا پڑے کہ وہ اسی ملک کے شہری ہیں لیکن جب بھی سیاسی دہشت گردی ہو تو مسلمان کو ہی صبر و ضبط سے تلقین کی جائے آخر یہ کب تک چلے گا سوال یہ اڑتا ہے